زیڈ کے ٹیک کی کی کوئی بھی مشین ہو اس کی آپ یو ایس بی پین ڈرائیو کے تھو کیسے اٹینڈنس لیں گے سب سے پہلے آپ ایڈمنسٹریشن پاسورڈ لگائیں گے یہاں پھر فنگر پرنٹ لگی ہویا جو ایڈمین ہے وہ فنگر لگائے گا اس کی سیٹنگ میں جانے کے لیے اگر پاسورڈ ہے تو وہ پاسورڈ اپنا لگا دے گا پاسورڈ لگانے کے بعد آپ یہاں پر آپشنز دیکھیں گے اور یہاں پر بلکل نیچے آئیں گے اور اس کے ساتھ یہاں پر یو ایس بی مینجر کے آپشن پر آنا ہے ادھر آنے کے بعد آپ اوکے کریں گے ڈاؤنلوڈ پر آنے کے بعد آپ یوزر ڈیٹا پر آئیں گے ادھر سے آپ یوزر جتنے بھی وہ کوپی کر لیں گے اپنی یو ایس بی پین ڈرائیو میں اس کے بعد آپ اٹینڈرس ڈیٹا لے سکتے ہیں جتنے بھی ساری اگر اٹینڈرس لینے ہیں تو آپ یہاں پر آل پر کلک کریں گے تو جتنے بھی اس میں اٹینڈرس ہوئی بھی ہوگی وہ آپ کی یو ایس بی میں چلے جائے گی تو اس طرح سے اٹینڈرس یو ایس بی میں کوپی کرنے کے بعد آپ بیک سائیڈ پیرا آ جائیں گے اور اپنی پین ڈرائیو یہاں سے آپ اتار لیں گے پین ڈرائیو اتارنے کے بعد آپ نے کمپیوٹر میں آنا ہے کمپیوٹر میں آپ نے یو ایس بی لگانے کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کی یہ والی فائلز ہیں اور اس میں آنے کے بعد آپ نے جو سوفٹ ایر کیا ہوا ہے ٹینڈس والا اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آئے گا ادھر آپ نے ڈیٹا پر آئیں گے اور ادھر سے آپ نے انیشلائز کر دینا ہے اور اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد آپ یہاں پر یو ایس بی کی اوپشن پر آئیں گے ادھر آنے کے بعد آپ یہاں پر کلک کر دیں گے ادھر کلک کرنے کے بعد آپ پھر اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد آپ یہاں پر ادھر کلک کر دیں گے ایس بی ایمپورٹ کریں گے یہاں سے اور اس کو بھی اوکے کر دیں اور آپ کے ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر کچھ اپشنز آتے ہیں اگر ریکارڈ آپ نے لینا ہے جو بھی اس کو بھی آپ امپورٹ کر لیں گے اور یہاں سے اس کو بھی اوکے کریں گے تو اس طرح سے آپ کی ساری ٹینڈرز جو ہے وہ اس میں کوپی ہو جائے گی اس کے بعد آپ یہاں پلائیس پر آئیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارا آپ کا ڈیٹا آ جائے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس طرح سے اور پھر آپ اے سی لاؤگز پر آئیں گے اس پر آنے کے بعد آپ یہاں پر ڈیٹ ٹائم اگر آئے کے لحاظ سے آپ اٹینڈرز شیٹ یہاں سے نکال سکتے ہیں پھر آنے کے بعد آپ سرچ کریں گے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پر آ جائے گا یہ اب ساری اٹینڈرز جو ہے وہ یہاں پر شو ہو گئی ہے دو شیٹس میں آ رہی ہے اب یہاں پر آپ ڈاؤنلوڈز پر آ جائیں گے یہاں پر آپ اکے کریں گے تو آپ اس کی ایک ایک ایکسل شیٹ بنا سکتے ہیں ایکسل شیٹ بنائیں گے تو اس کے اوپر آپ کلک کریں کوئی بھی نیم اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر اوکے کر دیں گے اور یہاں پر فائل جہاں پر آپ نے سیف کی ہے اس کو آپ کلک کر سکتے ہیں وہ فولڈر کے اوپر اور ادھر سے یہ فائل رہی آپ اس کو اپن کریں ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کی ایکسل میں بھی اٹینڈنس آ جائے گی یہ نام کمپنی جو بھی آتا ہوگی وہ اس لحاظ سے یہاں پر شو ہو جائے گی موسیقی